اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید پردیسی بائیو کے لیے یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے خاص کر سعودی عرب میں موجود ایسے پردیسی جو ڈرائیور ہے جو گاڑیاں چلاتے ہیں جنہوں نے لائسنس بنائے رکھے ہیں دراصل آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پریکٹیکلی طریقہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کی لائسنس ایکسپائر ہو رہا ہو یا پھر ہو گیا ہے تو اسے آپ تجدید کیسے کر سکتے ہیں اپنے اپشر سے بینک ایکاؤنٹ سے پیسے کیسے ٹرانسپر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں تمام تر بتاؤں گا یہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ بہت سے جو ہمارے ڈرائیور حضرات ہیں جن کے لائسنس ایکسپائر ہونے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ سعودی مغرور جاتے ہیں یعنی جو دلہ ہے ڈرائیونگ اسکول ہے جہاں سے لائسنس رینیو ہوتا ہے لائسنس کی ٹرانسپر تمام تر مراحل ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں تجدید کیلئے اور وہاں ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ ابھی جو ہے اپنے اپشر سے ہی اپنے لائسنس کو تجدید کر سکتے ہیں یعنی وہاں ان کا کام نہیں ہوتا وہ ویسے ہی وہاں خوار ہو کے چلے جاتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں دلہ کے سامنے جو آفیسز جو مکتب وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں یعنی ایجنٹ کی طرح تجدید کراتے ہیں اور جو آفیسز بنے ہوئے ہیں جو ایجنٹ ہے وہاں وہ بھی آپ کے اپشر سے ہی آپ کا لائسنس جو ہے وہ تجدید کرتے ہیں اور آپ سے پچاس تیس یا پھر سو ریال ایکسٹرا لے لیتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے یا پھر شیئر کریں گے ایسے آپ رات تک پہنچائیں گے جو سعودی عرب میں ڈرائیور ہے ان کے انقریب اگر لائسنس ایکسپائر ہوں گی تو ایک تو وہ یہ زخمت سے بچ جائیں گی کہ وہ دلہ یعنی ڈرائیورنگ اسکول نہیں جائے گا مرور کے پاس نہیں جائے گا اپنے اپشر سے ہی ڈرائیورنگ لائسنس جو ہے وہ تجدید کر سکے گا اس کے علاوہ جو وہ ایجنٹوں کی طرح تجدید کراتے ہیں یعنی ایکسٹرا پیسے دینے سے بھی وہ بچ جائے گا آج کی اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو بلے توڑی سی لمبی ہو جائے لیکن تمام تر جو معلومات ہیں وہ میں آپ کو دوں گا کہ مکمل تجدید کرنے میں پیسے کتنے لگتے ہیں وغیرہ اس سے پہلے ایک اور بات یہ بتاؤ کہ جو طریقہ بھی میں بتانے والا ہوں یہ جس صرف تجدید کا میں بتا رہا ہوں یعنی آپ کی اگر ڈرائیورنگ لائسنس ایکسپائر ہو رہا ہو تو آپ تجدید کر سکتے ہیں یا پھر آلڑی ایکسپائر ہو گیا ہے تو تجدید کر سکتے ہیں اگر آپ پہلے سعودی عرب میں ایک ویزے پرتے آپ کا لائسنس تھا اور آپ ایکزیڈ گئے پھر دوسرے ویزے پر آئے تو جو پرانا لائسنس ہے نیو ویزا نیو اقامہ پر جب آپ ٹرانسپر کریں گے تو اس کی لئے ضروری ہے کہ آپ دلہ جائیں گے جس کو ڈرائیورنگ اسکول کہتے ہیں یعنی سعودی مرور جائیں گے ابھی باقی جو نورملی لائسنس ہے جو ایکسپائر ہو رہے ہوتے ہیں یا پھر ایکسپائر ہو چکے ہیں تو اس کی لئے سب سے پہلے یہ ہے بتا دینا ہے کہ میں نے جو ہے ڈرائیورنگ لائسنس ری نیو کرنا ہے اس کی لئے میں نے میڈیکل کرنا ہے وہ آپ کو کہے گا کہ اس مستشپے میں وہ سہولت ہے کہ نہیں اگر ہے تو وہ آپ سے 80 ریال لے لے گا کوئی کوئی مستشپہ جو ہے وہ 70 ریال لے لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ 80 ریال لے لیتے ہیں اور آپ کا جو میڈیکل ہے وہ کر دیتا ہے میڈیکل میں کیا ہوتا ہے وہ دراصل دیوار پر آپ کو نمبر دکھاتے ہیں کہ آپ کا نظر جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں تھوڑا بہت یہ ٹیسٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جائے آپ کا جو میڈیکل ہے وہ آٹومیٹک آن لائن آب ڈیٹ ہو جائے گا تو پھر یہ مطلب یہ ہے کہ چار پانچ گھنٹے بعد یا پھر اگلی دن ہی آپ کو جو ہے میڈیکل کا میسیج آ جائے گا جو نمبر آپ نے دیا ہوگا آپ جب مستشبہ ہوسپیٹل جائیں گے تو وہاں پر اپنا اقامہ نمبر دیں گے تو اس پر یہ تمام تر چیزیں ہو جائیں گے اس کے مطلب میڈیکل کے بعد اگلا مرحالہ جو ہے وہ آتا ہے پیسے آدھا کرنے کا یعنی جو آپ ڈریونگ لائسنس تجدید کر رہے ہیں آپ کو پہلے اس کی فیس جو ہے وہ آدھا کرنی ہوتی ہے اگر پانچ سال کے لیے آپ نے رینیو کرنا ہے تو آپ نے دو سو ریال آدھا کرنے ہیں اور اگر دس سال کے لیے آپ نے رینیو کرنا ہے تو آپ نے چار سو ریال آدھا کرنے ہیں یعنی اسی ریال جو ہے وہ آپ کی میڈیکل کے لیے پانچ سال کے لیے آپ نے تجدید کرنا ہے تو دو سو ریال یہ ہو گئی دو سو اسی ہو گئی اور اگر آپ کی لائسنس آلریڈی ایکسپائر ہوا ہے تو سو ریال اس پر جرمانہ آید ہوگا کوشش کرے کہ ایکسپائر ہونے سے پہلے پہلے ہی اپنا جو لائسنس ہے وہ آپ تجدید کرنا کرے تو یہ مکمل طریقے میں نے بتا دی آپ نے میڈیکل کرنا ہے میڈیکل تو جو ہے وہ اپنے نورملی کرنا ہے اس کے بعد پیسے کیسے ادا کرنا ہے موبائل پر اپنا بینک ایکاؤنڈ اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کے بعد آپ شر سے کیسے تجدید کرتے ہیں وہ بھی موبائل پر پر اپ کو دکھا دیتے ہیں تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر آپ کے پاس کوئی بھی بینک ایکاؤنڈ ہونا چاہیے یا پھر دوست کے پاس بینک ایکاؤنڈ ہو تو دوست کے بینک ایکاؤنڈ سے بھی آپ اپنے جو لائسنس کو رینیو کر رہے ہیں اس کے فیس آدھا کر سکتے ہیں تو موبائل کی سکرین پر چلتے ہیں اور آپ کو پریکٹیکلی طریقہ سکھاتے ہیں تو یہ بھائی ہم اپنے موبائل کی سکرین پر آ چکے ہیں سب سے پہلے مطلب یہ کہ اگر آپ میڈیکل نہیں کرتے اور مطلب لائسنس کی تجدید کی فیس پہلے آدھا نہیں کرتے اور آپ تجدید کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں آپ جیسے ہی تجدید کریں گے اپشر سے آپ کو اس طرح کی جو ایرر ہے وہ دکھائے گا اور آپ کو کہے گا کہ پہلے آپ جو ہے میڈیکل ریپورٹ کرے میڈیکل ریپورٹ آپ کریں گے اس کے بعد آپ نے اگر پیسے پیس اس کی آدھا نہیں کی ہوگی تو اس کے بعد آپ کو کہے گا کہ آپ پنٹ آدھا کرے پہلے اس کے بعد ہی آپ کا جو لائسنس ہے وہ تجدید ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپشر سے اپنا لائسنس جو آپ نے تجدید کرنا ہے اس سے پہلے اپنے دو کام کرنے ہیں سب سے پہلے آپ نے جو ہے ہسپیٹل جا کر میڈیکل کرنا ہے دوسری نمبر پر آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ یا پھر دوست کے اکاؤنٹ سے اس کی جو فیس ہے جو دو سو ریال ہے وہ آپ نے ادا کرنے ہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میڈیکل نہیں کرتے اور فیس ادا نہیں کرتے تو آپ کا جو لائسنس ہے وہ تجدید نہیں ہوگا ابھی چلیے دیکھتے ہیں کہ آپ بینک اکاؤنٹ سے فیس کیسے ادا کر سکتے ہیں میڈیکل تو آپ جو ہے ہسپیٹل جا کے کر لیں گے لیکن آپ کو بینک اکاؤنٹ سے اس کی جو فیس ادا کرتے ہیں اس کا طریقہ بتا دیتے ہیں تو یہ میں نے اپنا بینک اکاؤنٹ لوگن کیا میرے پاس اس وقت جو ہے میں علینما کا اکاؤنٹ یوز کر رہا ہوں علینما بینک کا اب یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں ایم او آئی جو لکھا ہے سرویس اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے ایم او آئی سرویس پر کلک کرنے کے بعد دیکھیں اب یہاں پر مزید آپشنز آگئی سب سے پہلے مائی ٹریفک وائلیشن یعنی اگر آپ کو ٹریفک مخالفہ آیا ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے ادا کر سکتے ہیں نیچے میکا پیمنٹ لکھا ہوا ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے میکا پیمنٹ پر کلک کرنے کے بعد ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیلر جو لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اس میں کلک کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے تمام تر جو آپشنز ہے وہ آ گئے کہ آپ نے کس چیز کی پیمنٹ کرنا ہے تو آپ دوسری نمبر پر دیکھ سکتے ہیں ڈرائیونگ لائسنز لکھا ہے تو آپ نے ڈرائیونگ لائسنز پر کلک کر دینا ہے ڈرائیونگ لائسنز سیلیکٹ کرنے کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں سرویس لکھا ہوا ہے آپ نے سرویس پر کلک کر دینا ہے سرویس پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کو مزید چار اپشن شو ہو جائیں گے ایک میں بتایا جا رہا ہے کہ ایشو لائسنس اگر آپ پہلی مرتبہ لائسنس بنا رہے ہیں تو اس کے پیس بھی آپ یہاں سے آدھا کر سکتے ہیں دوسری نمبر پر لکھا ہے رینیو لائسنس تیسری نمبر پر ریفلیس لائسنس اور چوتھے نمبر پر ایشو لائسنس پروم آر لائسنس تو آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ نے اس پر کر دینا ہے لیکن ابھی ہم نے رینیو لائسنس پر کلک کر دینا ہے کیونکہ ہم نے رینیو کرنا ہے تو دوسرے والے نمبر پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد نیچے مزید اپشن شو ہو جائیں گے یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بینیفیشری آئی ڈی لکھی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ نے جو ہے وہ اپنا اقامہ نمبر ڈال دینا ہے یاد رکھے کہ اقامہ نمبر اور لائسنس میں جو نمبر ہوتا ہے دونوں سیم ہی رہتے ہیں اقامہ نمبر ڈالنے کے بعد جو ہے نیچے لکھا ہوا ہے آئی ڈی ٹائپ تو آئی ڈی ٹائپ مطلب آپ نے جو نمبر ڈالا وہ کس چیز کا ڈالا تو اس آئی ڈی ٹائپ پر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر ابھی دیکھیں بیزنس آئی ڈی لکھا ہے اس کے نیچے اقامہ آئی ڈی لکھا ہے تو آپ نے اقامہ آئی ڈی پر کلک کر دینا ہے اقامہ آئی ڈی پر کلک کرنے کے بعد جو ہے اس کے نیچے آپ دیکھ پا رہے ہیں لائسنس ٹائپ لکھا ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو تمام تر جو لائسنس ٹائپ ہے وہ آپ کو شو ہو جائیں گے کہ آپ کی جو لائسنس ہے وہ بڑا ہے چوٹا ہے ٹیکسی ہے کون سا ہے جن لوگوں کے پاس خصوصی ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے جو مطلب اپنے لئے خاص لائسنس بناتے ہیں خاص وغیرہ مہنوں پر جو زیادہ تر ہوتے ہیں تو وہ پراویٹ پر کلک کریں گے باقی اگر بڑے بس وغیرہ کا ہے تو اس کے اپشنز بھی نیچے شو ہو رہے ہیں اس پر آپ کلک کر سکتے ہیں تو جو لائسنس آپ کا ہے آپ نے وہ سیلٹ کر دینا ہے برحال اگر خصوصی ہے تو پراویٹ پر آپ نے کلک کر دینا ہے میں پراویٹ پر کلک کر دیتا ہوں پراویٹ پر کلک کرنے کے بعد اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا گیا ہے دوریشن یعنی آپ کتنے مدت کیلئے ڈرائیونگ لائسنس کی جو فیس ہے وہ آدھا کرنا چاہتے ہیں اپنا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ آپ کتنے سال کا تجدید کرنا چاہتے ہیں تو دوریشن پر آپ کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ کو بتایا جا رہا ہے دو سال پانچ سال اور دس سال تو آپ نے کتنے سال کیلئے بنانا ہے تجدید کرنا ہے وہ آپ نے سیلٹ کر دینا ہے ہم نے پانچ سال کے لئے تجدید کرنا ہے تو میں پانچ سال پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد میں نیچے سرچ پر کلک کر دوں گا اس کے بعد توڑے دیر انتظار کرنے کے بعد جو ہے وہ تمام تر ڈیٹیلز دوبارہ سے آپ کے سامنے آ جائے گی نیچے آپ دیکھے پیس بھی لکھی گئی ہے کہ دو سو ریال جو ہے رینیو کی فیس ہے اوپر آپ کا نام بھی شو ہو رہا ہوگا جس کا آپ لائسنس تجدید کر رہے ہیں اس کا نام اس کا اقامہ نمبر وغیرہ پرابیٹ آپ نے تجدید کرنا ہے پانچ سال کے لئے تجدید کرنا ہے تمام تر معلومات جو ہے وہ لکھی ہوئی آ رہی ہے اس کے بعد آپ نے توڑا سا سکرول ڈاؤن کر دینا ہے اور کنفرم پر کلک کر دینا ہے کنفرم پر کلک کرنے کے بعد جو ہے بینک کی طرف سے آپ کے موبائل نمبر پر ایک اوٹی فی آئے گی ظاہر سی بات ہے آپ کے بینک ایکاؤنٹ سے فیسے کٹیں گے تو جو ویرپیکیشن اوٹی فی ہے جو کوڈ آیا ہوگا وہ کوڈ آپ نے یہاں پر ڈال دینا ہے اور پھر سے کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے تو آپ کے بینک سے جو ہے وہ دو سو ریال کٹ جائیں گے اور اس طرح آپ کی جو لائسنس تجدید کی فیس ہے وہ ادا ہو گئی آپ کی اگلی فیج میں آپ کو شو ہو رہا ہے کہ پیمنٹ is done successfully یعنی آپ کی پیمنٹ ادا ہو چکی ہے تو یہ ہم نے بینک ایکاؤنٹ سے دو سو ریال ادا کر دیئے اس سے پہلے آپ نے میڈیکل کرنا ہے اس سیریال کا دو سو اس سیریال ہو گئی اس کے بعد آپ نے اپنا اپشر لوگن کرنا ہے چلیے میں دوست کا جو اپشر ہے وہ لوگن کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے یہ دوست کا لائسنس ہی تجدید کرنا ہے تو اپشر لوگن کرنے کے بعد جو ہے نیچے آپ نے مائی سرویس پر کلک کرنا ہے بائی ڈیپولٹ یہاں پر ہی آتا ہے اس کے بعد جو ہے اوپر مائی سرویس میں آپ دیکھ سکتے ہیں رینیو ڈرائیونگ لائسنس کا آپشن شو ہو رہا ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اپ ون میں آپ نے پراویٹ سیلیٹ کرنا ہے نیچے رینیوال پیریڈ بے آپ نے جو ہے جتنے سالوں کے لیے فیس ادا کی ہوگی اتنے سال آپ نے سیلیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد نیچے ریویو ڈیٹیلز پر آپ نے کلک کر دینا ہے ریویو ڈیٹیلز پر کلک کرنے کے بعد جو ہے تمام تر معلومات آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ آپ کا لائسنس ہے اور آپ اتنے تاریخ کو ایکسپائر ہو رہا ہے پانچ سال کے لیے آپ تجدید کر رہے ہیں پرائیویٹ ٹائپ ہے آپ کے اقامہ نمبر آپ کا مکمل نام اوپر شو ہو رہا ہوگا تو سب کچھ اگر صحیح ہے تو نیچے جو ہے وہ جو مارک کی جگہ ہے وہاں مارک کر دیجئے اس کے بعد رینیو ڈرائیونگ لائسنس پر کلک کر دیجئے رینیو ڈرائیونگ لائسنس پر کلک کرنے کے بعد جو ہے ابھی آپ دیکھیں ڈریکٹ آپ کا جو لائسنس ہے وہ تجدید ہو گیا ہے اوپر آپ دیکھیں ڈرائیونگ لائسنس رینیوڈ لکھا ہوا آ رہا ہے یعنی آپ کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ تجدید ہو گیا اور نیچے ایکسپائری ڈیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے دو ہزار تئیس تھا پانچ سالوں کے لیے ہم نے تجدید کر دیا دو ہزار اٹاویس اب ہو گیا یعنی انتہائی آسانی سے یہ پانچ سالوں کے لیے جو ہے یہ رینیو ہو گیا اس کے بعد نیچے ریکویس ڈیلیوری کا اپشن بھی شو ہو رہا ہے اگر آپ کارڈ مگوانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے منگوا سکتے ہیں شاید ایکسو ریال آپ کو اس کی فیز بھی دینے ہوگی لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جو پرانا کارڈ آپ کا ہے وہ ہی کارامت ہے اور آج کل کارڈ کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے اپشر سے ڈیجیٹل آئی ڈی میں جا کر بھی اگر آپ کو مرور رکھاتے ہیں تو وہ دکھا سکتے ہیں اس پر بھی آپ کو چوڑا جائے گا مطلب کام ہوگا کچھ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کے پاس کارڈ کیوں نہیں ہے ایسا کچھ نہیں کہے گا تو سیمپلی اب یہاں سے جو ہے اوپر جو کروس کا نشان ہے وہ آپ نے کر دینا ہے یعنی یہ سب کچھ کارڈ کر دینا ہے ایک اور بات یہ کہ اگر آپ کو کارڈ لازمی چاہیے تو رینیو کرنے کے بعد سات دن کے اندر ہی آپ نے جو ہے وہ اگر کسی مرور کے آفیس یعنی دلہ جائیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو کارڈ مل جائے گا لیکن آج کل لوگوں کو کارڈ دیتے بھی نہیں ہے میں آپ کو جانے کا مشورہ نہیں دوں گا ڈرائیونگ لائسنس کے تجدید کے پروسس کے بعد آپ نے جو ہے اپنے اپشر میں اپنے مائی سرویس میں جانا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے نام کے نیچے ڈیجیٹل کارڈ لکھے ہوئے آ رہے ہیں اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ کا اقامہ آپ کی ڈرائیونگ لائسنس اور آپ کے گاڑی کا جو استعمارہ ہے تمام تر ڈیجیٹل صورت میں آپ کو شو ہو رہے ہوں گے جب بھی کسی بھی تفتیش میں اگر شورتہ آپ کو رکھاتے ہیں یا پھر مرور وغیرہ تو آپ اس کو یہاں پر ڈیجیٹل یہ جو آئیڈیز ہے یہ بھی دکھا سکتے ہیں اس پر بھی وہ مطلب آپ کا جو کام ہے ہوگا وہ چیکنگ کر سکے گا کچھ یہ نہیں کہے گا کہ آپ کے پاس کارڈ کیوں نہیں ہے اس کے علاوہ جو آپ نے ابھی ڈرائیونگ لائسنس تجدید کیا تو ڈیجیٹل آئیڈی میں جو ایکسپائری تاریخ ہے وہ بہت جلد چینج نہیں ہوتی یعنی چار سے پانچ گھنٹے بعد جو ہے آپ کو جیسے ہی مروک کی جانب سے آپ کے موبائل نمبر پر جو آپ کے اپشر میں ریجسٹر ہوگا اس پر میسیج آئے گا جو آپ اپنے سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں کچھ اس طرح کہ آپ کا جو لائسنس ہے وہ تجدید ہو گیا اس کے بعد آپ ڈیجیٹل آئیڈی میں جائیں گے اور دوبارہ سے ریپریش کریں گے تو ڈیجیٹل آئیڈی میں جو آپ کا لائسنس ہے وہاں پر بھی جو ایکسپائری تاریخ ہے وہ آپڈیٹ ہو جائے گا تو اس طرح آپ جو ہے اپنے ڈرائیونگ لائسنس کو تجدید کر سکتے ہیں تو یہ تا مکمل طریقہ ہم نے اپنے طرف سے مکمل کوشش کی سمجھانے کی ویڈیو بڑی ہو گئی معذرت لیکن مکمل معلومات دینا ضروری ہے اگر میں شورٹ کٹ میں کچھ کچھ چیزیں بیچ میں چھوڑ کے بتا دیتا تو اگر آپ کو بیچ میں پھر پرابلم آئے گا تو پھر آپ کیسے سمجھیں گے بارحال امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ